ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم برطانیہ دنیا کے سب سے امیر ترین اور طاقتور ممالک میں سے ایک ہے یہ زمین کا ایک ایسا حیرت انگیز ٹکڑا ہے جو کہ انتہائی متاثر کن تاریخ کا مالک ہے برطانیہ میں دنیا کی سب سے چھوٹی فلائٹ بھی اڑتی ہے جس کا دورانیاں صرف دو منٹ ہوتا ہے برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے جس کے نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے ایک سو اٹھاون ممالک میں بغیر ویزے کی جا سکتے ہیں برطانوی ملکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر کے ہر حصے میں گہرے رنگ کے لباس زیب تن کریں برطانیہ کی ڈاک ٹکٹ پر ملک کا نام نہیں ہوتا پانچ سال کی عمر تک کے بچوں کو سکول میں داخل کروانا ضروری ہے ورنہ حکومت خود اس بچے کو آپ سے لے کر پڑھائے گی برطانیہ میں جہاز کا ٹکٹ سستا ہے اور ٹرین کا ٹکٹ مہنگا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ برطانیہ کی دلچسپ حقائق کا بھی مالک ہے جس سے عام دنیا نافاقف ہے ایسے ہی حقائق سے پردہ اٹھانے سے پہلے تمام نئے ویور سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب پر سویڈر بول چینل سبسکرائب کریں یوکے انگلینڈ برطانیہ انگلستان ولایت بھی ایک ہی ملک کے نام ہیں یہ شمال مغرب یورپ کا ایک ملک ہے جو تقریباً دو سو سال سے زائد عرصہ تک آدھی دنیا پر حکومت کرتا رہا ہے اور دنیا کے اٹھاون ممالک اس کی غلامی میں رہی ماضی کی عظیم ترین سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا آج بھی چار ریاستوں سے مل کر اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے برطانیہ رکبے کی لحاظ سے اٹھتر میں نمبر پر ہے اس کا کل رکبہ دو لاکھ بطالیس ازار چار سو پچانوے کلومیٹر ہے عبادی اس کی چھے کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب ہے اس کا دارالحکومت لندن ہے اس کی کرنسی پاؤنڈ ہے جو پاکستانی ایک سو باسٹھ روپے کے برابر ہے برطانیہ میں عیسائی انسٹھ فیصد لا مذہب پچیس فیصد مسلمان ساڑھے پانچ فیصد ہندو ایک شریعتین فیصد مسلمانوں کی تعداد پچاس ہزار تھی دو ہزار ایک میں سولہ لاکھ تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں تعداد چھتیس لاکھ تیس ہزار ہے ان سم میں سب سے زیادہ تعداد اٹھتیس فیصد پاکستانیوں کی ہے پندرہ فیصد بنگلہ دیش کی چودہ فیصد دوسرے ایشیای ممالک کے بشندوں کی دس فیصد افریقی اور سات فیصد عرب مسلمانوں کی ہے برطانیہ اقوام مدہدہ کا بانی اور ویٹو پاور رکھنے والا مستقل رکن ہے برطانیہ میں ستر فیصد شادیاں پندرہ سال سے زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہتی برطانوی شاہی خاندان کے بارے میں کچھ جلچسپ حقائق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں برطانوی تخت پر براجمان ملکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر کے ہر حصے میں گیرے رنگ کے لباس پہنے اس کا مقصد یہ ہے کسی حجوم میں برطانوی ملکہ پر لباس کی وجہ سے نمائی نظر آئے شاہی خاندان کا اصول ہے عام افراد انہیں چھونے سے گریز کریں تاہم اب شاہی خاندان اکثر و پیشتر اس اصول کی خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آتا ہے شاہی خاندان کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے وہ ملنے والے تمام تحائف خوشدیلی سے وصول کریں چاہے وہ کوئی بھی توفہ ہو اور کسی بھی شخص کی جانب سے دیا گیا ہو برطانوی شاہی محل میں ہونے والے دعوت و تعام میں ایک لازمی اصول جو عام افراد جو شاہی خاندان کے دیگر افراد کے لیے یقصہ ہیں وہ یہ کہ ایک کھانا اسی وقت شروع کیا جائے جب ملکہ کھانا شروع کریں اور جیسے ہی ملکہ اپنا کھانا ختم کر دیں میز پر تمام موجود افراد کو اپنا کھانا لازمی ختم کرنا ہوگا برطانوی ملکہ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی ظاہر ہے کوئی ایسی شخصی ہے جس کی تصویر نوٹوں پر چھپی ہو اسے بھلا کہیں بھی جانے کے لیے ویزے کی کیا ضرورت ہو اسی طرح ملکہ کی ذاتی گاڑی کو نمبر پلیڈ یا ڈرینوی لکسنس کی بھی ضرورت نہیں کئی ممالک میں آج میں برطانیہ کے سکھا تو چلتا ہی ہے مگر جب تک سکھے اور کرنسی نوٹ پر ملکہ کی تصویر نہ چھپی جائے اس وقت تک سکھے کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس وقت انگلستان اور دولتیں مفشترکہ کے بعض ممالک کے ہاں ملکہ کی تصویر پر مبنی کرنسی نوٹ موجود ہیں برطانیہ میں کوئی شخص حتیٰ کے شاہی خاندان کا کوئی بھی فرق کاروبار کی پبلسٹی کے لیے ملکہ کی تصویر استعمال نہیں کر سکتا ایشز ایک ٹیس کرکٹ مقابلہ ہے جو انگلنڈ اور اسٹریلیا کے درمیان ہر دو سال بعد کھیلا جاتا ہے یہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پرانی سیریز ہے جس کا آغاز اٹھارہ سو بیاسیز میں ہوا یہ سیریز ہر دو سال بعد انگلنڈ اور اسٹریلیا میں منقض ہوتی ہے برطانیہ سلانہ سہا سے تقریباً تیس ارب ڈالر کماتا ہے اور چار کروڑ سہا برطانیہ کی سیر کے لیے آتے ہیں چارلی چپلن کو خموش فلموں کے دور کا سب سے بڑا ہی رومان آ جاتا ہے چارلی چپلن کا پورا نام چارلس پینسرز ہے وہ سولہ اپریل اٹھارہ سو نانوے کو انگلنڈ کے شاہر لندن میں پیدا ہوا چپلن کی مشہور فلم چپلن میں اس کی والدہ کا کردار اس کی اپنی بیٹی گرالڈائن چپلن نے ادا کیا تھا چپلن کی موت کے بعد اس کی لاش کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا لاش کے بدلے چھے کروڑ روپے طلب کیا پیسے نہ ملنے پر اغوا کاروں نے لاش کو ایک صندوق میں بند کر کے پھینک دیا برطانیہ جن ممالک میں گیا وہاں اپنی مادری زبان کو چھوڑایا جس کی وجہ سے دنیا میں رابطے کے لیے اس زبان کا استعمال ہوتا ہے اور دنیا میں ایک عرب سے زائد لوگ انگریزی بولتے ہیں برطانیہ جو شخص سو سال کے عمر کو پہنچتا ہے اسے پلانٹینم کارڈ سے نمازا جاتا ہے برطانیہ کا سب سے قدیم اور بڑا شہر لندن ہے اور اس کا دار الحکومت میں برطانیہ کے گورے دنیا میں سب سے زیادہ نجائز اولاد ہیں کیونکہ شادی کرنا ان کا اب مسئلہ نہیں رہا برطانیہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ برطانیوی شہری بن جاتا ہے برطانیہ میں ہر بے روزگار کو الاؤنس دیا جاتا ہے برطانیہ میں ٹی وی چینل پر ایک گھنٹے میں بارہ منٹ سے زیادہ کمرشل کی جازت نہیں ہے برطانیہ کا بی بی سی چینل کی کمائی کا ذریعہ ڈونیشن ہے افراد کو شادی کے لیے ملکہ کی جانب سے بقاعدہ اجازت درکار ہوتی ہے جو انہیں ایک لائسنس کی صورت میں ملتا ہے شاہی خاندان کے اکثر افراد نے غیر ملکی یا عام افراد سے شادی کی ہے ایسے افراد شاہی خاندان کا حصہ تو بن سکتے ہیں تہاں وہ تق کے حق دار نہیں ہو سکتے جیسے ملکہ برطانیہ کے شہر شہزادہ فلیپ یونان سے تلق رکھتے ہیں لہٰذا وہ اپنی اہلیہ کے ملکہ ہونے کے باوجود بادشاہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے اسی طرح ملکہ برطانیہ کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ چارلس تخت پر برجمان ہوتے ہیں تو ان کی اہلیہ کمیلہ پارکر بھی ملکہ کہلانے کی حق دار نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک عام اور شاہی خاندان سے تلق رکھتے ہیں برطانوی بشیندے روزانہ 165 ملین کپ چائے پیتے ہیں یہ امریکیوں سے 20 فیصد زیادہ ہے برطانیہ میں والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے ورنہ جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے ہر چار برطانوی بشیندوں میں سے ایک شخص مطابق اشکار ہے برطانیہ میں ایک عجیب و غریب سروس بھی ہے جس کے تحت مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے قرائے پر بھی افراد فراہم کیے جاتے ہیں یار کشمار برطانیہ کے خوفناک ترین شہروں میں ہوتا ہے برطانیہ میں دنیا کی سب سے چھوٹی فلیڈ بھی اڑتی ہے جس کا دورانیا صرف دو منٹ ہوتا ہے یہ دو چھوٹے چھوٹے جزیروں ویسٹرے اور پاپا ویسٹرے کے درمیان ہوتا ہے برطانیہ میں واقعہ دنیا کی سب سے قدیم ترین شاہی رہائشگاہ جسے آئے تک شاہی خاندان استعمال کر رہا ہے چرچ آف انگلینڈ کیسے وجود میں آیا ہنری ہشتم سولویں صدی میں برطانیہ کا بادشاہ تھا وہ پندرہ سو نو سے پندرہ سو سنتالیس تک نفشین رہا وہ نورینہ اولاد کا خوش مند تھا مگر ملکہ کیتھرائن کوشش کے باوجود اسے ولی اہد نہ دے سکی بادشاہ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن کیتھولک فرقہ میں دوسری شادی کے اجازت نہیں تھی اس زمانے میں یورپ کے تمام بادشاہ کیتھولک ہوتے تھے وجہ ویٹیکن سٹی اور پاپ تھا بادشاہ جب تک پاپ سے اپنی بادشاہت کی تصدیق نہیں کرا لیتا تھا یورپ کے دوسرے بادشاہ اسے بادشاہ نہیں مانتے تھے چنانچہ بادشاہ کا کیتھولک ہونا لانمی تھا ہنری ہشتم نے دوسری شادی کی اجازت کے لیے پاپ سے رابطہ کیا مگر پاپ نے اس خواہش کو حرام کرا دے دیا بادشاہ نے کئی بار درخواست کی لیکن پاپ نہ مانا بادشاہ آخر بادشاہ تھا وہ غصے میں آگیا اس نے ویٹیکن کے مقابلے میں اپنا چرچ بنانے کا اعلان کر دیا یہ اعلان چرچ آف انگلینڈ کی بنیاد بنا بادشاہ نے پندرہ سو چونتیس میں چرچ آف انگلینڈ بنایا اور اپنا پاپ آرچ بیشپ تاننات کیا آرچ بیشپ نے پانچ شادیوں کی اجازت دے دی بادشاہ کو نیا ولی احد اور لوگوں کو نیا فرقہ مل گیا برطانوی پونڈ کو دنیا کی قدیم ترین چلی یا تی کرنسی کا بھی عزاز حاصل ہے سب سے بہترین برطانوی یونیورسٹی کا عزاز اکسفور یونیورسٹی کو حاصل ہے کیمری یونیورسٹی بارہ سو نو میں قائم ہوئی تھی اور اسے انگلستان کی قدیم ترین اور دوسری بہترین یونیورسٹی ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے کیمری یونیورسٹی درائی کیم کے کنارے واقع ہے جس کی مناسبت سے اسے کیم بریج یا دریا کے پل کے نام سے محسوم کیا گیا ہے اشرافیہ سے منصوب اس تعلیمی ادارے نے اب تک 99 نوبل فاتحین اور قابل ذکر طالب علموں کو جنم دیا ہے برطانیہ کی تیسری بڑی بہترین یونیورسٹی لندن سکول آف اکنامس ہے سینٹ انڈریو اور ڈرہم یونیورسٹی کو بل ترطیب چوتھی اور پانچ بھی پوزیشن حاصل برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والے افراد میں خواتین کے تعداد مردوں کے مقابلے میں 35 فیصد زیادہ ہے اس سال برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے والوں کی تعداد گزشتہ سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ان افراد میں برطانیہ شہریوں کے علاوہ دیگر ممالک کے افراد بھی شامل ہیں برطانیہ کے کسی بھی علاقے کے مقابلے میں لندن میں رہنے والے 18 سالہ نوجوان بنیادی تعلیم کے بعد یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں لنکہ شاعر میں واقعہ پینڈل ہل علاقہ صرف زیادہ سمجھا جاتا ہے یہاں پر سن 1612 میں مختلف علاقوں سے جادو کرنے والی بارہ خواتین کو پکڑ کر اس پہاڑے کے اوپر قید کر دیا گیا تھا اس کے بعد مشہور ہو گیا اس جگہ ان جادو گرنیوں کی بدروحیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں برطانیہ کی سلطنت کی فتوحات کا آغاز آئرلینڈ سے ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 58 مبالک تک یہ سلطنت پھیل گئی اور برطانیہ سے سب سے پہلے ازادی حاصل کرنے والا ملک بھی آئرلینڈ تھا کوہنور ہیرہ دنیا کا مہنگا ترین اور تاریخی ہیرہ ہے کوہنور کو دنیا کا مشہور ترین قیمتی اور اپنی نویت کا سب سے بڑا ہیرہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ ہیرہ چار ہزار سال قبل برے سغیر میں دریافت ہوا تھا اس کے بعد یہ ہیرہ مختلف بادشاہوں سے ہوتا ہوا انگلینڈ کی ملکہ الزمیت کے تاج میں جلوہ افروز ہے اس کی مجودہ حالت 105 کے رات اور وزن 21 گرام ہے جبکہ اس کا اصل وزن 37 گرام تھا برحل اس میں کوئی شبہ نہیں وہ دنیا کا قدیم ترین ہیرہ ہے کہا جاتا ہے یہ ہیرہ مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا جبکہ عورتوں کے لیے خوشبختی کا سبب بنا ہوا ہے اور 1851 سے کوہنور ہیرہ برطانیہ کے قبضے میں ہیں جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں دنیا کی اکثر کھیلوں کی مدر لینڈ بھی برطانیہ کو کہا جاتا ہے برطانیہ میں پاکستانی بہت بڑی تداد میں عباد ہیں برطانیہ میں پاکستانی بہت بڑی تداد میں عباد ہیں کئی پاکستانی برطانیہ میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں جن میں سے مشہور باکسر آمیر خان اور لندن کے مجودہ میر سادت خان بھی پاکستانی ہیں اور لاکھوں گمنار ملک کے روشن ستارے ہیں جو اپنے وطن کی محبت میں جیتے ہیں اور کئی تو اپنے بچوں کی شادیاں بھی پاکستان میں ہی کرنا پسند کرتے ہیں ہم سب تمام بیرونے ملک پاکستانیوں کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے دیں اجازت اللہ پا مان دے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بار